دوستو میں عارف خان ایک بار پھر قرائم ایک صدر نیوز روم سے آپ کے سامنے تازہ خبروں اور نئے مددوں کے ساتھ آج میرے ساتھ جو شخصیت موجود ہے وہ کسی تعریف کی محتاج نہیں ہے جہاں میں فساد شانو صاحب کی بات کر رہا ہوں فساد شانو کسی زمانے میں جب آدم خان کی میڈیا پر بھاری ہوا کرتے تھے تو سب جانتے ہیں کہ آدم خان کا رضبہ خود کیا تھا اب فساد شانو صاحب سماج باتی کو چھوڑ کر بھاجپر میں شامل ہو چکے سیدھی بات کرتے ہیں اس سے شانو صاحب سیدھا سوال آرے بھائی بہت پہلے تو بہت شکریہ اور بہت زمانے میں آپ سے مناقض ہو رہی بہت بہت شکریہ آپ کا بھی ہم لوگوں بھی پہلے بہت ملاقاتے ہوا کرتی تھی جب آپ کے راتے تھے وہاں پر اس قندر ہوتی ان سالہ کو جائے سوال پڑا بہرحال سیدھا سوال شانو صاحب یہ ہے کہ اب یہ جیسے بھائی بھائی بہت پر میں گئے ہیں تو کیا بجوری تھی یا ضروری بڑا اچھا سوال ہے آپ نے کیا یہ کہ ضروری ہے سب سے پہلے ہم راپور کی سیاست پہلاتے ہیں دیش کی پردیش کی سیاست بات کی بات ہے پہلے اپنے شہر جہاں پر ہمیں اور ہم تو بیشے بھی بہت معاملے سے ایک محلے کے تائپ پر قارے کرتا ہے تو اس لئے پہلے اپنے شہر کی بات یہ تو سب کو معلوم ہے کہ ساڑھے چار سال کی سرکار ابھی باقی ہے اور جس طرح سے یوگی ہی نے ماننی یوگی ہی نے اور ماننی موری ہی نے جو نائے چلائی ہیں اور ہر برد کو ہر دھرم کو اس کے لاب ہوا ہے اس سے لگ رہا ہے کہ کئی دشتر بھارتی انتر پارٹی کی سرکار جانے والی نہیں ہے انہوں نے ہم سے محبت کرنے میں کوئی قجیو سے نہیں دکھائی ہے لیکن ہم نے کہیں نہیں کہیں ان سے محبت کرنے میں قجیو سے نکھائی تھی اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ پیار سے پیار ہوتا ہے اے بھائی آپ سے محبت کرتا ہونے زمانے کا آپ سے باتتا ہے اس لئے آپ بھی محبت کرنے ہیں قدرت نے ہمیں محبا دیا تھا وکاس کا حصہ ہوئی مالیجی سمجھواری پارٹی کے بدھائک جیت جاتے تو کیا ہوتا لکھنو جا کر بیٹھ جاتے اور جس حالاتوں میں سمجھواری پارٹی اور جو رامپور کے موکھیاں گزر رہے ہیں تو آپ جان سکتے ہیں کہ جو ووڈر ہو سپوڈر ہو کسی ایک سے حال چالی بھی نہیں پوچھتے ہیں میرے جیسا بکتی جس نے پوری زندگی سمجھواری پارٹی کو دے دی جس نے اپنے گھر کو فنا کر دیا اپنی زندگی کو فنا کر دیا والد کو کھو دیا والدہ گمبھیر بیماری سے جوج رہی ہیں اس سے کبھی حال چالی نہیں پوچھا کہ آپ زندہ ہو تو عوام سے کیا پوخہ دیکھوں گا عوام سے کیا پوچھا تو وہاں بالکل عوام سے تو کوئی مطلبی نہیں ہے ابھی آپ چلے جائیے عوامن کے بھائی ایسا ہے صاحب یہ تھانے میں ہمارے خلاف مقدمہ درج ہو گیا تھا یہ ہمارا دائشن کاٹ کی پڑچی نہیں بن رہی ہے یہ ہمیں رائشن نہیں مل لائے لوگ ہماری تو سرکار ہی نہیں ہے ہم سے اپنی نہیں سمجھ رہی ہے آپ کا کیا کام کرانے گا اب دوسری طرف ایک بدھائی کے بن جانے سے یا نہیں بن جانے سے بھارتی انتر پارٹی کی سرکار پر کوئی اثر نہیں پڑھلا تھا مان لیجئے خدا نہ کرے ہم چیز سے بھی ہٹھاٹ جاتے سرکار سوڑی جا رہی تھے بدھائی تو پہلے بھی نہیں تھے لیکن یہ قدرت نے موقع دیا سرکار کا حصہ بننے کا سرکار کا حصہ بننے کا صحیح طریقہ یہ تھا کہ بھارتی انتر پارٹی کے وارڈ نے اور اس میں اپنے حصہ داری کیا رہا ہے ہم اپنے موز سے کہہ سکے ہیں آپ ماننے لیجئے کا کہہ سکتے ہیں وہ ماننے مکمل زیجی سے یہ کہتے ہو سکتے ہیں کہ بھائی رامبرو کے مسلمانوں نے ہمیں وٹ دیا رامبرو کے عبداللوں نے ہمیں وٹ دیا آپ ان کا کام کیجئے اور کئی ایشیوز ہیں لیکن میں تو لوگوں نے کہا میرے بارے میں کہ عبدالل پوچھا لگائے گا میں نے بار بار کہا ہے کہ عبدالل میں تھوڑی ہوں آدم کھانے بھی کہا ہے یہ بات ہم انہی کے بارے میں کہا رہا ہوں تو میں عبدالل تھوڑی ہوں عبدالل تو میں نے پرتیب بنایا اپنی قوم کا اور سنی جی جن لوگوں نے مسلم راجنی جی کی اور فرش سے لے کر آج تک پوچے اور بہت بڑے بڑے عوضوں پر آئے جن صاحب کی بات کر رہا ہے مانی کا ذکر کر رہا ہوں لیکن قوم کے لئے اس نے کیا یہ چھوٹا سا کارے کرتا یہ معمولی سے کارے کرتا جس کی شاہد اپنے محلے میں بھی صحیح سے پہچان نہیں ہوگی اپنے موں سے کر رہا ہوں میں تو بہت چھوٹا سا آدمی ہوں بہت معمولی سا آدمی ہوں لیکن اس نے عبدالل کی وہ پہچان بنا دی کہ کوئی اور عبدالل کی وہ اہمیت بنا دی عبدالل کی وہ حیثیت بنا دی کہ کوئی راجی تک دل اب عبدالل سے دری نہیں بچھا ہے میں نے پہچان بنا یہ عبدالل کی اب میں اپنے موں سے کارا ہوں اس معمولی سے کارے کرتا نے عبدالل کو عبدالل یعنی مسلمانوں کو انتراشتی لیبل پر لاکر کھڑا کر دیا سماجواتی پارٹی جو اس سے ہمیشہ دری بچھواتی تھی جو سماجواتی پارٹی عبدالل کا نام نہیں رہیتی تھی اب سماجواتی پارٹی کے اندر بھی میں آپ سے یہ کہنے والا تھا میرا سوال یہ ہی تھا کہ عبدالل کو جو پورے دیش میں جو فیمس کیا وہ آپ نے کیا ہے عبدالل کو پورے شہر لکھر لیکن اس طور کے اندر جیسے کہ آپ نے بہتی باتیں کہیں جب ہم نیشنال رائیٹی تھی کہ وہ ندرہ ڈالتے ہیں تو جو بھاجپا کی جو نیتی ہے وہ کسی مسلمان کو ٹکٹ نہیں دیتی تو پھر عبدالل کا کیا ہوگا بڑے اچھا سوال کی جہاں تک میری اپنی ذات کا سوال ہے تو میں تو سماجواتی نے 20 سال تک کچھ نہیں دیا بہت سی باتیں ہیں آپ کا کوئی اور سوال ہو بہت ہے وہ کا بات میں جو آپ دوں گا تو میں نے کہا پیار میں کنجو سے نہیں برتنا چاہیے ہم لوگوں نے بھاجپا کو کون سا وٹ دیا تو ہم یہ بھاجپا سے شکایت کریں بھاجپا نے ٹکٹ نہیں دیا بھاجپا ٹکٹ دے گا ہم نہیں کہیں کیوں ٹکٹ دے گی جب ہم بھاجپا کو وٹ ہی نہیں دے یہ جو کڑگی بات ہے تو ہمیں ٹکٹ دے گی اور ہی بات بھاجپا ٹکٹ دے گی مختار آباد نفیر صاحب کو کیدری منتری بنایا جانا مادون سین ساہب کو کیدری منتری بنایا آریف محمد خان کو گورنر بنایا اور مانی دانی شنسالی صاحب کو راجی منتری بنایا تو کئی مسامانوں کو انہوں نے وزیر بنایا ہے ہم نے کچھ اور سوال بوچھا میں نے یہ بوچھا ہے جیسے بھی مختار ان کے بارے میں آپ نے نفیر صاحب کے بارے میں یا ان کی شاناواز کے بارے میں کہ وہ ان کو یہ سب بنایا ہے لیکن آج کل کھاں ہے نہیں شاناواز صاحب پہلے بات کر لیتا ہوں اس سے پہلے وہ کنزری منتری تھے جب بھارتی جنتر پارٹی کی اور ان کی نتیش کمار جی کی ملی جو بھی سرکار تھی بیہار میں کوئی دن پہلے تھے تو اس میں منتری تھے شاناواز صاحب اب چونکہ وہاں کی سرکار گر گئے اور جذیو کی سرکار بن گئی اور ان کی نتیش کمار جی کی بھارتی جنتر پارٹی وہاں گھر بندل میں نہیں ہے اس لیے شاناواز صاحب منتری نہیں ہے آپ دوسرے سوال کا ماننے نفیر کے بارے میں جنہوں نے ان کا بہت بڑا فین اور بہت تاریخ کے قابل وہ انسان ہیں چارنین پرسنالٹی ہیں چارنین پرسنالٹی ہیں بہت اچھے انسان ہیں کبھی کسی کا برا نہیں سوچتے کبھی میں نے یعنی میری ملاقات ہے تو الیکشن کے طور پر ایک آدھی ہوئی ہے شاہد بھی پرسنی طور پر وہ جانتے ہیں یعنی یہ بھی نہیں کہا چکتا لیکن بڑا اچھے انسان ہے جو میں نے نوٹس کیا یعنی ایک زمانے میں جب بھارت پار کو لوگ ووٹ ڈالنے نہیں جاتے تھے تو جب چناؤ لڑا تھے تو لوگوں نے لکھ کر دیا تھا کہ آپ آدمی بہت اچھے ہو تو وہ اتنا اچھے انسان ہے اب یہ پارٹی کی نتیاں ہوتی ہیں وہ ابھی لوگ ساماؤں بھی رہے راجی ساماؤں بھی رہے کیاپنی منیسٹر بھی رہے وہ سکتا ہے کہیں کہ کامانر بن جائے یا ان کو کوئی اور اعطا مل جائے تو ضروری جھوڑی ہے کہ ہر وقت منیسٹر رہے ہیں ان کا ٹرمپ بڑا ہوئے آرہا کچھ اور پارٹی بنا دی گئی اور میری دون سے کچھ کام نہ آئے اور دعا ہے کہ انشاءاللہ وہ پھر آرش پر پہنچیں اچھے انسان صاحب آپ سے ایک سوال یہ ہے جس طرح سے آپ نے یہ باتیں کہیں کہ آپ ٹھیک ہے آپ تعریف کر رہے ہیں کیونکہ آپ بھاجپا میں آیا آپ کو تعریف کرنا بھی چاہیے اس کی نہیں لیکن ابھی جس طرح سے جو لوگوں میں بیچینی ہے ایک جو مسلم سماج کے اندر جو بیچینی اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں بیچینی سے میں آپ کا مطلب ہے بیچینی سے مراد یہ ہے جیسے کہ بھاجپا کی جو نیتھی ہیں اس کو لے کر کے یا وہ اس وقت جو پرشاسک طور پر جو رتی عمل ہوتا ہے لوڑڑے ساتھ میں اس کو لے کر کے اس میں جو کہتے ہیں کہتے ہیں جیسے ابھی پیشے جنوڑا کہ مجید سے لوڑیس فگر ہوتا رہے گا یہ غلط سائمیاں پھیلائی جاتی ہیں اور میں آپ کو اس کو بڑا سیدہ ساتھ آجاب دیتا ہوں دیکھیں میں تو مولانا نہیں ہوں شہر قاضی نے کہا ہوں ہمارے شہر قاضی نے کہا جس کی بات ہر مسلم کو ماننا چاہیے یہ الگ بات ہے پہلے قاضی صاحب یونیورسٹیگ نہیں دعا مانتے تھے میں نے یہ پڑھنا چاہتا ہوں کہ وہ کیا کرتے تھے کیا نہیں کرتے لیکن جب شہر قاضی نے یہ کہہ دیا کہ کہیں سے لوڑس پر نہیں ہوتا رہے گئے تو وہ الگ تو نہیں کہیں گے یہ تو آپ بھی مانتے ہیں وہ ایک الگ مدہ ہے یونیورسٹیگ نہیں دعا مانگتے ہیں یہ تو وہ جانے اور وہ جانے اب نہیں مانگتے ہیں پہلے مانگتے ہیں خیر امیس میں تو بکش نہیں کہہ سکتا دعاوں پہ تو خود رکھتے ہیں یہ ہے ہم مسلمان کو سب کے لیے مانگا چاہیے اور آپ نے دفعیوں کے لیے مانگا چاہیے ایسے جوڑے کے لیے مانگا جائے دعاوں پہ لیے مانگا چاہیے شانون صاحب آپ بہت اچھا بے باگ بولتے ہیں اور بہت دنوں سے آپ سیاست میں نہیں ہیں آپ بڑے بڑے نیتاو آپ جس وقت ہٹے وہاں سے کچھ احساس تک آپ کو کہابسوں کا ساتھ چھوٹ رہا آپ اگر میں یہ کہوں کہ نہیں ہوں تو یہ غلط ہوگا اور میں جھوٹ بولنے میں جقیم نہیں رکھتا ہوں چاہیں وہ اس کو نقصانی کیوں نہ ہوں زہر سی بات ایک زمانے کا واسطہ تھے ایک زمانے کا معاملات تھے اور بہت لمبا رشتہ رہا کہینہ کی طرف افطوری تھی آپ جس طرح سے بہت پرانے ہونے کے بارے میں ہٹے ہم نے سنے آپ سے پہلے بھی اور بہت پرانے پرانے لوگ ساتھ میں تھے وہ ساتھ چھوڑ کے گئے اس کے پیچھے کیا کارن رہا ہے یہ ان کو سوچنا چاہی ہے ایک ساتھ ساتھ رائے نیت کرتا ہے مثال کے طور پر کچھ سروس کرتا ہے موکر پیشہ میں آپ کو یہ بلکل من پولٹی کا زور در اس بارے میں آپ ان کو سیاست کو ہٹا دیجئے یہ کارنگا کرتا ہے تو اس کو بھی کچھ امیدیں ہوتی ہیں اور آپ پترگالتہ کر رہے ہیں یعنی آپ کے جو چینل ہے تو آپ محنت کریں گے تو آپ کو یہ امید ہوگی کہ مجھے بڑی اور زمیں داری دی جائیں اور بڑی زمیں داری دی جائیں اپنی محنت کے بلکتے ہیں اب ان کے لئے کے تین کرائیٹریہ ہیں ایک مجھے سے بے گف لو جن کو بیان دینا ہے جن کو سنکرش کرنا ہے جن کو رڑائی لڑنا ہے اس طرح کے لوگ جن کو صرف استعمال ہوتا ہے ایک ان کے آٹھ تک لو جو نمازی ہیں ابھی جمعے کی شاید نماز کا ان کے بیوٹی بارے ہوگا تھا جن میں ہے اطلب جن میں نمازیوں کی بات کرتا ہوں جو آشکل جن میں ہیں نماز کرتے ہیں شاید نمازیوں کی بات کرتے ہیں آپ نے یہ کہا ہوگا جی جی ایک اس طرح کے لوگ وہ تے ہوگیا کہ ان کو آرتھر لاب ہونا ہے ایک اس طرح کے لوگ جن کو کچھ بھی نہیں کرنا ہے صرف ان کی چابلوس ہی کرنا ہے ان کو اہد دینا ہے وہ سرفراد صاحب جیسے لوگ جو سارانپورکے ہیں جن کا آوری بارے ہوگا تھا ایک محلے سے بات کرتے ہیں شاید آپ نے سنا یا نماز کرنا ہے محلے سے بات کرنا ہے میں کیسے بات کرنا چاہتا ہوں میں کیسے بات کرنا چاہتا ہوں تو ان کی کیا قربانی رہے یہ تو آپ جا کے پوچھئے رامپورکستانی نیدے جیسے تو ان کی کیا قربانی رہے کس بحث کو ان کو آپ نے امیلسی بنایا ٹھیک ہے آپ نے کبھیل سیبل صاحب کو راجے صاحب کا ساتھر سے بنا دیا کبھیل سیبل صاحب ایک بہت سینئر وکیل ہے لوگ کہہ سکتے ہیں کہ وہ سینئر ٹیک ہے بلبوتے پر حلنگی وہ سماجوادی پارٹی میں بھی نہیں آئے آپ نے چونکہ آپ کے فکر دیس نہیں آپ نے ان کو راجی صاحبہ ساتھے سے بنما دیا ٹھیک آپ نے بنما دیا میں اس میں بحث نہیں کرنا چاہتا ہوں میں یہ پوچھنے چاہتا ہوں کہ آپ نے سہارانپور کے صاحب زادے سہارانپور کے جو صاحب ہیں جو شاید میری بھی نہیں جیسکتے دلیشن کا آپ نے ٹکٹ ڈلوائیا تھا بارہ میں تو شاید آنٹھ میں نمبر پر آئے تھے آپ نے ان کے صاحب زادے کو کس بیت پر ایمیلسی بنمایا ان سے خط ہم نے لکھا راشت پتی کو برثان منتری جی کو یوگی جی کو سنکر شنے کیا تیس سے زیادہ وقت میں ہمارے پر لے گئے والد کو ہم نے کھویا تین دو بار زلہ بدر ہم ہوئے ہم میں کونسی ایسی کمیٹی جو آپ نے ہمیں ایمیلسی بنمایا ٹھیک ہے آپ نے ایک صاحب کو دی آسیم راجہ صاحب آپ جانتے ہیں آسیم راجہ صاحب کے بارے میں کچھ باتیں میں آپ سے کہنا چاہوں گا پبلک ریزرگوئنگ کنڈیڈیٹ نہیں ترہے آپ نے ان کو پارلیمنٹ کڑایا ہے آپ نے ان کو اس کے بعد ایمیلے لڑا دی کیا وجہ رہی کہ آپ نے انہی کو ہر بار موقع دی ہے اس خادم دیاب کی نظر کیوں نہیں گئے یہ میری کمی بتا دی یا میرے موں میں زبان ہے یہ میری قطع ہے صرف یہ ہو سکتی ہے آپ نے نگرپلیکہ کا چیئرمین لیکن میں تو ویدھائی کی کنڈیٹ بھی نہیں تھا میں بلکل ایمانداری سے کہنا چاہوں گا کہ کہیں نہیں کہیں یہ خواہی ضرور تھی کہ میں عوام کی سیور کروں اور مجھے نگرپلیکہ کا تیج بنایا گیا میں نے ان کے ساتھ زیادے سی یہ کہہ بھی تھا دیکھیں میری جو ذاتی راہی وہ آپ کو بنایا آپ نے ایک بار بنایا دو ہزار بارہ میک صاحب کو دو ہزار سپرہ میں آپ نے بنایا تیسری بار جس کو پورا شہر آپ ایمانداری سے سروے کر لیجئے جس کو پورا شہر کا ہر بڑے سے لے کے بچہ تک پورا کہہ رہا ہے غلط کہہ رہا ہے جو ارے کیا ٹرائٹیریہ ہے آپ کا آس جی زلہ سے گاری بنکا چیئرمین آپ نے ایک ہی انسان کو بنایا ایک مشکول آپ سے جو لوگ ان کو چھوڑ کے جارہے ہیں ہم دیکھیں یہ رائی نیتی تو رائی نیتی کی طریقے سے ہوتی ہے مثال کے طور پر چمروہ کا آپ نے وجہا ہے کہ ایسے انسان کو بنایا حالانکہ بڑی عزت کرتا ہوں کہ میرا اچھا باستہ رہا ہے پرسنلیٹ کو پا ان کو کوئی لوگ پسند نہیں کرتے ہیں لیکن میرا اچھا باستہ رہا ہے یہ بہت شہرم کے لوگ پسند نہیں کرتے ہیں ہاں بہت صحیح بات ہے آپ نے مارا میں ٹکٹ دے دیا آپ نے سفتہ میں ٹکٹ دے دیا آپ نے بہیس میں ٹکٹ دے دیا وہ لہر چیز دمانے میں سماج والی پارٹے گی وہ لہر میں جید گئے لیکن میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہاں دیکھیں کاس کامنیشن کیوں نہ چاہیے وہاں آپ کو کسی ترک سائبان کو ٹکٹ دینا چاہیے مشکور منہ جیسے کو ٹکٹ دینا چاہیے جس نے جب سے آئے پوری پارٹی کے ساتھ وفاداری کری پوری امانداری کری تو ہمیں سب کو ساتھ دیکھے چلنا پر آیا یہ طریقہ نہیں کہ آپ نے وہاں پتھان کو ٹکٹ دے دیا یہ پتھانو مخالف سوڑی میں تو خود پتھانو یہ طریقہ ہوتا ہے اب مثال کے طور پر بلاس پورما وہاں جو جو ڈیزورن کریڈیٹ تھے پھر مہت گنگوار سا آپ ان کو ٹکٹ کٹ دیا شہر کی سیاست میں آ جائیے شہر کی سیاست میں پارلیمنٹ کا ٹکٹ دینا چاہا حالانکہ میں کبھی چیزوں کو نہیں مانتا ہوں انتھارم جاتی ایفیکٹ تو ہوتا ہے آپ ان کو ٹکٹ دے رہے ہیں جن کی برائیت بھی مہت تھاڑے دین ہزار ہیں اور ایک اور بات بتا دوں میں آپ کو میں جہاں ہوتا ہوں پوری ایمان داری کے ساتھ ہوتا ہوں میں سماجہ وادی میں تھا تو پوری ایمان داری کے ساتھ تھا اور فاتح انتبارڈی میں پوری ایمان داری کے ساتھ ہوں بیٹیگر رشتے الگ ہوتے ہیں اور بچار تھارہ کہ اللہ یہ الگ ہوتی ہے عاظم راجع صاحب ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے یہ صحیح بھی ہے کہ ان کے کسی سے اچھے تعلقات نہیں ہیں کسی سے سلام دعا نہیں کرتے ہیں حالانکہ میرے بہت اچھے تعلقات تھے بلکل پوری ایمان داری سے آپ مجھ سے سلام دعا بھی کرتے تھے میری خیلیت بھی پوچھتے تھے میں جب دلہ بدری میں سنبھل میں رہا تو مجھے ملنے بھی آئے لیکن لڑائی بچار جارہ کی تو میں نے پل رشتوں کا لحاظ نہیں کیا مخالفت سے زیادہ مخالفت کی اور میں نے کہا ہے مان نہیں بتایا کہ اکار سچینہ حنید صاحب سے اور بھات جنتہ پارٹی کے نیتر سے کہ میں سمالی بھاڈی پارٹی میں جب تھا تو سو پرسنٹ تھا اور بھار جنتہ پارٹی میں ایک سو پرسنٹ آیا تو آپ نے شہر میں ان کو ٹکٹ دے دی آپ کو ٹکٹ دے دی تجیخہ کیا ہے کریٹریہ کیا ہے راجیت دو راجیت جی کی تجیخہ سے ہوگی اسی وجہ سے سمالی بھاڈی پارٹی کی رامپن میں اور تم کا خود کا کیا حصہ ہوگا آپ نے دیکھا ہے یہ بجا رہا ہے شہرم صاحب آپ بہت ایمانداری سے سوالوں کو جواب دے رہے ہیں اور بہت ایمانداری سے آپ بات بھی کرتے ہیں سوال تھوڑا ٹیڑا ہے وہ سکتا ہے کہ آپ کو برا لگے نہیں نہیں آپ کی بھائی کو یہ کہ آپ بہت اچھے ہیں آپ کی بری بات پر سے یہ کہ آپ اچھے ہیں لیکن جس وقت آدم خان نے رائی دیتی شروع کی تھی سب جانتے ہیں رائی دوز موٹر سائیکل سے شروعات کی تھی انہوں نے اس میں رہا کرتے تھے اور اس کے بعد میں آگی کروڑا اربوں کے سیٹس دیتے ہیں پتہ چلتے ہیں یونیورسٹی اور یہ اور وہ کیا کیا ہے اس میں لیکن پھر بھی کھڑے ہوگے اسٹیج پہ کہتے ہیں کہ میرے دامن پر کوئی داپ نہیں ہے تو داپ ہے یا نہیں اب نیاہیلے میں معاملے چل رہا ہے اور دیکھیں نیاہیلے کی باتیں ہم سب کو مننا چاہیے جو نیاہیلے میں فیصلہ ہو رہا ہے اس پر آپ کو ختمل رہا ہے میرے موں سے یہ بات مت کلوائی ہے نیاہیلے ان باتوں کو لگ رہا کہ آپ یہ دیں اچھا انہوں نے کہتے ہیں کہ آپ نے اس ٹائم میں جو بہت سے پراپرٹی ایسٹس جو تھے ان کے نو رکن تھے انہوں نے ان کے نا کی آپ بھی ان کے نو رکن آپ کے پاس بھی کچھ رہ گیا بلکل اچھا سوال پوچھا ہے آپ نے میں نے تو ایک صاحب نے سوال پوچھا تھا بات اچھی بہت اچھی لگی بات میرے والد کی سن انیس سو نوازی میں کوئی امی زمین وہ آج ہی ہے سماجوازی پارٹی میں دو ہزار چار میں آئی تھا جو میری والدہ کے نام زمین ہے اس کا آپ چیک کر لیجئے جو میرے خود کے نام زمین ہے اس کا آپ چیک کر لیجئے دو ہزار ہم وہ بدنصیب اولاد ہیں جنہوں نے باپ کا مال پر لٹا دیا بلی ماندر میں کہنا چاہ رہا ہوں میں دیکھ رہا ہوں آپ کی بیٹک کی حرم بھی خواہد اچھی آپ دو ہزار میرے والد کے نام جو میرے والد نہیں میرے نام زمین کری تھی میں بتا رہا ہوں سنوازی اٹھاسی یہ بات ہوگی اس کے علاوہ پر ایک انج بھی زمین پورے ہندوستان میں نہیں کہیں برہا پر کے بات نہیں کر رہا تو آپ خود چھوڑا لے آ رہا اور اس گلے کو کٹ دے گا رہی بات ان کی کہ میں نے آپ تو بتایا تو تین طرح بھی لوگ ان کو دیکھ بولو جس کے ماتھے پر سیلکھا ہوتا ہے جسے کہ میں جن کو صرف بیان دیڑا ہے استعمال ہونا ہے پلس کے ڈنڈے کھانا ہے مقدمے لکھوانا اور جو آرتھک لوگ ہیں جو بہت نمازی ہیں نمازیں پڑھتے ہیں وہ جہروں ہیں اور کچھ بھی لوگ ہیں آرتھک اور ایک وہ لوگ جو فائدہ دیتے ہیں تو یا میں آپ کو محسن ملتا ہوں جو کس طرح کس طرح کی لوگ ہوتے ہیں کیا کرائیٹریہ ہے ایک مرد آباز کے ساہے جو آج بھی ان کے نام سے ان کے مقدموں کے نام سے پیسہ بڑا رہا ہے لوگوں سے پیسہ لے رہی ان کی سفارش جو شاید میری میں لڑ جائے تو با خدا تین ووٹ نہیں آئے ان کی سفارش مرد آباز دیاز سے تھی تو وہ ایک الیک رائر کے لیے اب جہاں تک ان کی زمینے کے لوگوں کے نام ہیں یہ آپ کو بھی بتایا آپ کو بھی سمجھ لوں میرے انگوں سے مت گلوائی نہیں ہم تو ہی چاہ رہے تھے کہ جنکہ آپ ان کے بہت قریبی رہیں تو آپ کیوں سے تو اس میں بختگی آجے گی اس میں اسٹینٹ لائی جائے گی کہ وہ تھوڑی ہرکی بات لگتی اس طرح کی باتیں آجے چھوڑیے اس کمیٹر کو چھوڑ دیتے ہیں شانون صاحب اچھا یہ آپ جیسے کہ آپ بھانچپر میں آگئے ہیں یہاں پر مان لی جے کیونکہ یہ سرکار الوکتند رہے کبھی کوئی رہتا کبھی کوئی رہتا کسی کو پرمنٹ یہ ایمانداری سے اتنا سنگرچ کیا کہ اس زمانے میں میرے خلاف شاید بائیس تیریس مقدمے لگ لیتے ہیں جی جی پتلا جیلانے جانے کتنے آج رائنٹی لوگا ادھوڑا ایک انج بھی نہیں ہٹا تھا حال یہ دیکھ رامپور کی جو سہری بڑھے لیتا ہے آپ نے آپ نے گوریت کے آپ آبید بات بما ہے چار لوگ اکھٹے آسانی بہو جن بہو جن کی سرکار تھی اس کے بعد میں سرکار آئی میں بھی رہا آپ بتا دیئے سرکار میں کہ مجھے نررپالی کا چیڈمن منایا گیا تہین سے بدھائک منایا گیا حضرہ سکاری بھر کا چیڈمن منایا گیا حد یہ ہے کہ کسی آئیوک کا ممبر میں نہیں منایا گیا آپ بتا دیئے ٹھیک ہے اس کے بعد میں سرکار آجاتی سرکار میں حالانکہ مجھے تو لگتا نہیں کہ حضرہ بھر کی سرکار کیا بھی جائے لیکن چلی یہ تو راج نہیں تھی بھرٹری بھی رہتی بھرٹری بھی اگر ایسا ہو جائے تو آپ کو صادر اب جو میرا پردل یہ ہے زندگی کے حاصل تک بھرٹیتر پارٹی مہی رہے ایک سوال بس یہ اور پرگیا ہے کہ یہ نکائے چناؤ ہونے والے ہیں اتھے اس پت کے لیے اگر مسلمان کو کسی پر ٹکٹ ملتا ہے آپ کو ہی ہے اس دور میں میں نے تو آپ کو بتایا بیس سال تک جس پارٹی میں رہا ان سے پبھی تو خواہ جائے زاہر نہیں کی میں نے تو جیسے پارٹی میں شامل ہوا تھا ماننے پر دادی شاہدی جی کے سامنے کہتے تھے میری کو خواہ جائیں میری کو بہت خواہ جائیں میں یہ چاہتا ہوں کہ عبدالؑ پہ سممانو، عبدالشان کو تھوڑے ہیں، عبدال فراغ خرم نہیں ہے، عبدالؑ عبدالؑ، عبدالؑ وہ لوگ ہیں جن کا ہمیشہ استعمال کیا گیا ہے جیسے بریانی میں تیس پات کے پتر استعمال کیا جاتا ہے میں ان کی سرکشہ اور سممان چاہتا ہوں مجھے آپ نے یہ کچھ بھی نہیں چاہتا اب ایک چیلو میں دیکھا کہ آپ کو ایک بڑی مسئول پرسنلیٹی ہے رامپور کی ڈاکٹر انہوں نے کہہ دیا، میں نے اس کو ایک اپنے کہہ دیا نے مجھ سے بتار مفرن۔ کیوں کہا نہیں تنگا گ detectی یہ تو وہی بتا سکتے لیکن انہوں نے مجھ سے کی ایسا کہا کہ انہوں نے آپ کے پر پی since اچھوڑے میں نہیں ٹکٹر اب بکتر کو نعدل پر اینکی ٹکٹر انہوں نے معنص کو نہیں آoubtی کہا۔ میرے بڑے ہیں، میرے سینئر ہیں، اب میں بateful ان کے پتر کو حال کر دیم تو جعراض ہے؟ انہوں نے کہا، اِٹھوٹ نہیں ہے depth قرسندیس پ conseguiu ایک لارہ یہ میں نے طرف بتا ہوں آپ کو نہیں کہا لیکن اگر مجھے کوئی ذمہ ذریع دی جاتی ہے وہ مجھ سے کچھ کہا جاتا ہے کچھ بھی جلدہ پارڈی یہ کہتی ہے اگر مجھ سے پساس شانو گروپ میں نے کہ بھائی آپ کو پارڈی کارے لیں کو اچھا لگا رہا ہے جن کو بھی لگاؤں میں تو سمرپید کارے کرتا ہوں میں نے بہت سے سوال کی ہیں ہو سکتا ہے کہ مجھ سے کوئی سوال پھوٹ گیا ہو اور آپ کے ذہن میں ہو تو تا دیجئے کچھ آگے بس میں یہ کہنا ہوں کہ سب لوگوں کو کیا سے دینے چاہیے محمد سے دینے چاہیے سماجی لیشتے اچھے کرنا چاہیے اور دکاس کا بھاگی دار بننا چاہیے اور آرے بھائی آپ بہت اچھے آجوئی ہیں بہت اچھے انسان ہیں ایسے ہی ملتے نہیں چاہیے آپ شکریہ یہ تھے ہمارے ساتھ فساد شانو صاحب آپ نے سنا کتے اچھے بچار ہیں کتنے اچھی باتیں ہیں بے باگ بولتے ہیں ہمارے بے باگ سوالوں کے انہوں نے بے باگ جواب دیئے اس کے لیے ہم ان کا شکریہ دا کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ جس طرح سے وہ حج پر میں آئے ہیں انہوں نے پہلے سماج بردی ملے کر اپنی خدمات پنجام دیا تھا اب یہاں بھی اسی طرح سے دلوں کو جھوڑنے کا کام کریں اگر پسند آئے تو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے تاکہ ڈائریک نوٹیفکیشنز آپ تک پہنچتے رہیں نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی تب تک کے لیے